بسم اللہ الرحمن الرحیم تیب اور صحت کے ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہمارے آج کا جو موضوع ہے اس میں ایک ہے بدحزمی اور دوسرا ہے سوزش میدہ آج ہم نے یہ جو دو بیماریاں ہیں ان کے بارے میں بات کرنی تو اس سے پہلے کہ ان سے مطلق بات کی جائے پہلے میدے کے بارے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا جو نظام نظام میں میدے کا کردار ہے وہ یہ ہے کہ میدہ ایک سٹور ہے وہاں پر خوراک جا کر دینا جمع ہو پھر یہ خوراک کو پتلا کر کے قسطوں کی صورت میں آگے بھیجتا ہے اور اس میں وہ ہائٹرو کلورکسٹ جانا اس کو شامل کر دیتا ہے تاکہ یہ حضم ہونے کے قابل آسانی اور حضم ہونے کا جو عمل ہے یہ سارے کا سارا ہماری جو چھوٹی آنٹ ہے تو اس میں چھوٹے ایسے مغدود پائے جاتے ہیں جو غزہ کو حضم کرتے ہیں غزہ کو جذب کرتے ہیں تو اب اگر کوئی شخص جو ہے اس کو بھوک صحیح لگ رہی ہے وہ کھانا صحیح کھا رہا ہے جس میں غزہ کے تمام ضروری اجزاء ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس کو کمزوری ہو رہی ہے اس کا وزن کام ہو رہا ہے تو ایسی صورتحال یہ سوچنا پڑے گا کہ زیابیتر سے لے کر پیٹ کے کلے تک جو اینا یہ بات سوچنا ہوگا کہ ان وجہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے غزہ جو ہے اس کے جسم کو نہیں لگ رہی اس میں تبا نہیں پیدا نہیں کر رہی تو ایک تو یہ بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری چھوٹی آنٹ ہے اس میں بہت سارے پروسس ہیں اسی پہ آکر یہ ہمارے لب لبا اور پتہ کے جو انزائمز ہیں وہ گرتے ہیں اور نظام نظام کا عمل سارے کا سارا چھوٹی آنٹ میں ہوتا ہے تو اب ہم اس کے بعد یہ جو بدحضمی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کے کیا وجوہات ہیں کیا اس کے علامات ہیں بدحضمی کو لوگ بیماری نہیں سمجھتے وہ اس کو عام نارملی لیتے ہیں حالانکہ یہ کئی اور بیماریوں کا بھی پیشکرمہ ہو تو اس کی وجوہات میں بسیار خوری یعنی ضرورت سے زیادہ کھانا کھا کر فوراں سو جانا اور وہ لوگ جو دفتر جاتے ہیں اور وہ سواری پہ بھیجاتے ہیں اور کرسی پر پیٹھ کر کام کرتے رہتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں تو ایسے لوگ اپنی کوشش کر کے بدحضمی کی بیماری کو جو ہے وہ لے لیتے ہیں اور چکنائیوں کا زیادہ استعمال جو ہے اور مشکت نہ کرنا مشکت کی زندگی نہ گزارنا کیونکہ جب ہم پیدل چلتے ہیں تو اس صورت میں ہماری آنٹوں کا نظام نظام کا جو ہمارا سسٹم ہے وہ تیز ہو جاتا ہے یہ چیزیں جو ہے نا یہ جلدی پر حضم ہوتی ہیں اور جب ہم کھا کر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ پراسس سست ہو جاتا ہے ایسا کرنے سے غزہ جو ہے یہ چھوٹی آنٹ میں اور میدہ میں زیادہ عرصہ تک ٹھہری رہتی ہے اس کی وجہ سے اس میں جو ہے یہ سرانٹ پیدا ہوتی ہے اور بیکٹیریا وغیرہ جنم دیتے ہیں اور پھر گیس پیدا ہو جاتی ہے اور ایک ہر گزہ کی حضم کرنے کا کچھ وقت ہوتا ہے تو اگر اس وقت سے زیادہ تیر وہ ٹھہری رہے گی تو اس میں پھر کئی مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوں گے تو جب صحیح طریقے سے بدحضمی جو ہے نا یہ عرصہ تک رہے گی تو اس کے نتیجے میں پھر جو ہے نا ہمارے کمر کے پٹھوں میں درد ہوگا ہماری پنڈلیوں میں درد ہوگا اور توانائی جو ہے نا وہ جسم کو نہیں ملے گی تو اس وجہ سے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم میانہ روی کے ساتھ گزہ کو استعمال کریں بدل بدل کر گزہیں کھائیں تاکہ جسم کی جو ضروریات ہیں جو غدودوں کی ضروریات ہیں جو ازلات کی ضروریات ہیں جو ہڈیوں کی ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری پوریوں تو ایک ہی قسم کی گزہ نہیں کھانی چاہیے اور بھوک رہ کر کھانا کھائیں اور کھانا کھانے کے بعد کام از کام پیدل چلیں کچھ ارسا تاکہ یہ نظام کامل جو ہے یہ وہ اور پھر یہ کہ متعین کردہ جو اوقات ہیں کھانے کے اس میں ہم کھانا کھائیں تو غیر ضروری ویٹامنز یا ایسے طاقت کے سیرپ وغیرہ یا گولیاں یہ قطن استعمال نہیں کرنی چاہیے اس سے ہمارے جو نظام نظام ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو ہومی پیتھک طریقہ علاج میں بدعظمی کے لئے علامات کے مطابق کچھ دوائیاں دی جاتی ہیں جس میں نقص ممیکہ ہے کاربو ویج ہے چینہ ہے پلسا ٹیلا ہے یہ اس قسم کی عدویات ہیں جو ضرورت کے مطابق اور علامات کے مطابق ہیں اور طب نبی میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں کستل بیری ہے کلنجی ہے سوئے ہے اور منکہ ہے اگر اس کو بھوو دیں شام کو اس کے بیس اکیس دانیں اور بیج نکال دیں صبح جو ہے اس کو آپ وہ پی لیں اور یہ میتھی ہے اور یہ ہماری حالوں جس کو حق ارشاد کہتے ہیں یہ ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو نظامِ نظام کو درست کر دیتی ہیں ایلوپیتھک میں بھی ایسے ہی کچھ سیرپ ہیں ایسے اپلا زائم ہے جیسے کیمو زائم ہے اور مطلب قسم کی چیزیں جو کہ اس کو ٹھیک کرتے ہیں لیکن ان کے لئے علامات کو مدد رکھنا ضروری ہے ہی سیار کے لئے علامات کو بخدار ٹھیک 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 موسیقی